جمعہ کے دن غسل کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ یہ بھی بڑا عام سوال ہے بالخصوص اس شدید سردی میں جب گرم پانی اور دیگر بہت سارے معاملات بن جاتے ہیں کئی دفعہ ایسے آلت ہوتی ہے کہ موٹر چلانے کے لیے بجلی بھی نہیں ہوتی اور تھنڈے پانی سے پھر نہانا بعض دفعہ سخت بیماری کا باعث بن سکتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے جمعہ کا غسل یا عیدائن کا غسل یہ سنت ہے جمعہ یا عیدائن کا غسل سنت ہے اگر کوئی بندہ غسل نہ بھی کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا ہاں جان بوجھ کر ساری سولیات ہونے کے باوجود بھی نہ کرنا یہ غلط ہے اس کو سنت کے مخالفت کا گناہ ملے گا لیکن یہ ہے کہ عمومی حالت میں اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یا سفر میں تھا اس کی ارادہ یہی تھا کہ میں غسل کروں گا اب جمعہ کا ٹائم شروع ہو گیا تو وہ آئے وضو کرے اور اپنا جمعہ پاڑ لے اسی طرح سردی کی حالت ہے تو پانی تھنڈا آویلیبل نہیں ہے گرم آویلیبل نہیں ہے دستیاب نہیں ہے تو وہ تھنڈے پانی سے بچنے کے لیے وضو کر لے اسی طرح بھی صبح مجھے فون آئے ایک بھائی کا کہ مجھے نہ سردی والا بخار ہے اور پانی بھی گرم نہیں ہے بلکہ تھوڑا گرم اگر ہے بھی تو کیا معاملہ ہے ظاہر ہے سردی والے بخار میں اگر وہ گرم پانی سے بنہائے گا تو جب وہ باہر نکلے گا تو اسے بخار ہونے کا تیز ہونے کا خدش ہے نمونیہ کا خدش ہے تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں تو ثابت یہ ہوا کہ یہ غسل فرض نہیں ہے مستحب سنت عمل ہے اس پر عمل کر لینا افضل بہتر ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی رکھتیں کتنی ہیں اچھا ہمارے ہاں یہ بڑا اختلافی موضوع بنا رہتا ہے بھئی جمعے کی دو رکھتیں ہیں جمعے کی کتنے فرض ہیں دو جمعے کی کتنے فرض ہیں دو اس کے بعد جو سنت ہے نا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاتی فعل اور عمل ہے وہ ہے دو دو کر کے چار رکھتیں ادا کرنی کتنی اگر مسجد میں آپ نے پڑھنی ہے تو دو سلام پھیر دیں پھر دو پڑھیں چار نوافل کہہ رہے ہیں سنتے کہہ لیں یہ ادا کرنا اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تو گھر جا کر آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں صرف دو یا دو دو کر کے چار بھی پڑھ سکتے ہیں یہ ہے جی عمل اب بعض لوگوں کو دکھا گیا کہ وہ جمعے والے دن چار رکھتیں ادا کرتے ہیں اور نیت ہوتی ہے اعتیاتی زور کوئی یار بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو دو فرض جمعے کے عطا کیے ٹھیک ہے اور خطبہ جمعہ عطا کیا اور ان دونوں کو سب سے افضل قرار دیا جتنی نمازیں ہیں نا پورے ہفتے کی فجر زہر اسر مغرب شاہ تحجد جتنی نمازیں اس دنیا میں ہیں ان سب نمازوں سے افضل نماز کونسی ہے جمعہ کی نماز جب اللہ تعالی نے جمعہ کو زہر کا نیم البدل قرار دیا ہے تو پھر اعتیاتی زور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ بدت ہے اعتیاتی زور کی رکتیں کوئی وقت پڑھتا ہے نا چار تو یہ بدتی عمل ہے اس کو الٹا گناہ ملے گا کیونکہ وہ اس بات پر مطمئن نہیں ہوا کہ مجھے دو فرض اللہ نے عطا کیے اور خطبہ جمعہ تا کیا اور یہ میری کمپلیٹ نماز ہے اور وہ جناب اعتیاتی زور بھی پڑھنا شروع ہو گیا ساتھ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے سنت میں یا صحابہ کے عمل میں کہ وہ چار رکت اعتیاتی زہر کی ادا کرے اسی طرح بھائی کا سوال ہے کہ فاتحہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا اس کا کیا عمل ہے میرے بھائیو سورہ فاتحہ کا جو تعلق نماز کے ساتھ ہے وہ دوسری صورتوں کا نہیں ہے سورہ فاتحہ کا جو تعلق نماز کے ساتھ ہے وہ دوسرے قرآن کا نہیں ہے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے دوسرا قرآن روٹیٹ ہوتا ہے جہاں سے جی چاہے آپ پڑھ لیں چھوٹی صورت پڑھ لیں بڑی پڑھ لیں درمیان میں سے پڑھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے لا صلات لمن لم یقرع بفاتحة الكتاب اس کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا بڑی واضح حدیث ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اسی طرح جہری نماز کے اندر یعنی جمعہ کی نماز ہے اسی طرح فجر عشاء مغرب ہے جہری نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا بھی لازم ہے ٹھیک ہے اس میں امام بھی پڑھے گا مقتدی بھی پڑھے گا لیکن وہ مقتدی جو ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کا فرمان ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز خداج ہے ناقص ہے تین دفعہ فرمایا ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے خداج پتہ کسے کہتے ہیں وہ اونٹنی اونٹنی جو کہ دس ماہ کی گبن ہو اور وہ اپنا بچہ گرا دے کہنے لیں نا اے جانور جی پھال سٹ گیا یعنی وہ اس کا بچہ ضائع ہو جائے اس طرح اس کو کہتے ہیں خداج اب دیکھ لیں کہ وہ یعنی نماز ضائع ہو گئی آپ کی اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے جب یہ حدیث بیان کی نا تو ان سے پوچھا گیا کہ جی اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں اب یہ صحابی نے خود بتایا صحیح مسلم میں ہے فرمایا اقرع بیہا فی نفسک اقرع بیہا فی نفسک تم آہستہ سے دل میں پڑھو دل میں پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ مو باندھرے دل میں پڑھنے سے مراد ہے کہ ہونٹ زبان ہلے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے تم آہستہ سے پڑھو تیسری دلیل ہے سنن ابو دعود اور ترمزی کے اندر عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہتے ہیں فجر کی نماز ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے ساتھ ساتھ قرآن انچی واسے پڑھنا شروع کر دیا جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو کہا جی ہاں جی ہم نے پڑھا ہے فرمایا میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی قرآن مجھ سے چھین رہا ہے یعنی میں بھی پڑھ رہا ہوں تم نے بھی شور ڈالا ہوا ہے تو فرمایا لا تفعالو ایک روایت میں لا تفعال خبردار آئندہ احسانہ کرنا یعنی تم میرے پیچھے نہ پڑھنا انچی آواز سے لا تفعالو میرے پیچھے نہ پڑھنا الا بی امی القرآن ایک روایت میں الا بی فاتحة القرآن مگر سورہ فاتحہ فَإِنَّهُ پس کیوں کہ لا صلاتہ اس کی نماز نہیں ہوتی لمن لم یقرآ بہا جو ہی اس کو نہیں پڑھتا یہ اب یہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل قرآن پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا مگر سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا اسے آہستہ سے پڑھنا ہے اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہا کہ امام دعا استفتاہ پڑھتا ہے نا تو میں تو دو یا تین دعائیں پڑھتا ہوں اس میں ایک دعا بھی پڑھ لی جائے تب بھی ٹھیک ہے یعنی اس میں سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارہ قسمو کا یہ بھی ثابت ہے لیکن سب سے افضل دعا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما نقیت الثوب لبیض من الدنس ٹھیک ہے جی اللہم اخسلنی من خطایایا بالثلج والمائی والبرد یعنی یہ دعا جو ہے یہ دعا پڑھنی افضل ہے یہ بخاری مسلم میں ہے پھر اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و عصیلہ یہ تینوں دعائیں دعا استفتاہ میں پڑھنا ثابت ہے تو اگر کسی امام کا دعا استفتاہ لمبی ہو تو آپ اپنی ایک دعا پڑھ کے سور فاتحہ پڑھ سکتے ہیں امام سے پہلے بھی کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے سب سے افضل طریقہ اس کا ہے سکتوں کے اندر پڑھنا ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک ساتھ جس سور فاتحہ پڑھنی ہے جب امام ایک سانس میں سور فاتحہ پڑھے گا تو پھر بندہ سکتے کہاں سے ملیں گے اسے تو بہتر ہے کہ امام الحمدللہ رب العالمین کہے تھوڑا سا ایک سیکنڈ رکے اتنے میں بندہ پڑھ لیتا ہے اگر کوئی امام پھر بھی تیز پڑھ رہا ہے اور آپ کو نہیں ملنے دیرا تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے پڑھنا ضروری ہے جیسے ہی امام سور فاتحہ ولفظالین کہا اس کے بعد جو تھوڑا سا آپ کو وقفہ ملتا ہے یا اگر وہ دوسری قرآن شروع کر دیتا ہے تو آپ آہستہ سے اپنی سور فاتحہ مکمل کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح کوئی شخص اگر جماعت کھڑی ہے آ کے ملائے اللہ اکبر کہا کہ تو اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے کم از کم ضروری کیا ہوگا کہ وہ سور فاتحہ مکمل کرے تو اسے کیا چاہیے اللہ اکبر سور فاتحہ سے وہ شروع کرے گا جو ان سے بھی نماز ہے جاری ہے سری ہے فجر زور سور فاتحہ سے شروع کرے گا اپنی سور فاتحہ مکمل کرے اس کے بعد جو قرآن اگر امام بڑھ رہا ہے تو اسے سنیں لیجی یہ اس کا حکم ہے سور فاتحہ کا اور اس پر عمل کرنا چاہیے صحیح بخاری میں امام بخاری نے پورا باب بند آئے کہ سور فاتحہ کے واجب ہونے کا بیان امام کے لئے معموم کے لئے مقتدی کے لئے سب کے لئے اور اس میں پھر وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ جس نے سور فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نے ہاں جی اور کسی کا کوئی سوال ہاں جی اصل میں انکل جی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا پیچھے اس امام کے نیت جو ہم زبان سے کرتے ہیں بالعولہ یہ نیت کرنا ان الفاظ کے ساتھ بھی کسی حدیث میں نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے جب آپ آئیں آج آپ نے غسل کیا ہے یا وضو کیا ہے تو آپ عید کی نماز پڑھنے نہیں آئے بلکہ آپ کو پتا تھا میں جمعہ پڑھنے چلنا ٹھیک ہے جی جی اگر امام اس وقت بھی ہمیں زور کی نیت ہے زور کی نماز پڑھنے اللہ حکبر کیا کہ ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے جی اس میں دیکھیں میں نے عدیث بیان کیا نا سور فاتحہ آپ نے پڑھنی پڑھنی ہے اس تو علاوہ سنو اگر سری نماز مسنزور دیئے اثر دی نماز او دے ویتوزر سور فاتحہ دنال کوئی اور سورت جدو تک امام اللہ حکبر کیا کہ رکوچ نہیں جاندہ تو اسی پڑھ سکتے اے طریقہ کارے چی تسی کی کہہ رہے سی ہاں دیکھیں اگر کسی کو سور فاتحہ آتی نہیں وہ ہے معذور انہوں کیسی کی کہا کہ معذور وہ آ کے نماز میں کھڑا ہو وہ آ کے نماز میں کھڑا ہو اس میں ایک عدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن میں ایسی آیات آتی ہیں کہ جنہ دے وچ قیامت دا ذکر ہے آگ دا ذکر ہے یعنی خوف دا ذکر ہے تے کسی بندن اگر رونا نہ آوے تے او کم از کم رونے یاڑا مو بنا لے یعنی ایسی طرح دی کیفیت اپنی بنا لے کہ میں میرے تے خوف دا رہی ہے تے وہ بندہ آئے آ کے نماز اچھ کھڑا ہو جائے پردہ روے اور اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یاد کرے اس کے لیے کیا ہے کیونکہ جب نماز فرض ہے تو نماز کا یاد کرنا بھی فرض ہے جب تک اسے یاد نہیں ہوتا وہ معذور گنا جائے گا ٹھیک ہے اور فرمایا کہ میری امت سے خطا اور جس کے پاس علم نہیں ہے یا جو معذور ہے ان کی غلطی کو اٹھا لیا گیا یعنی وہ بچارے مرفول قلم نہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں ایک بندہ ہے مجنون ہے یا اس بندے کا دماغ ٹھیک نہیں ہے یا وہ میڈیکلی انفٹ ہے میرے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں وہ میڈیکلی اتنے انفٹ ہوتے ہیں دماغ کے طور پر کہ وہ ایک آیت بھی یاد نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے دماغ بالکل ماوف ہو گیا اونج ٹھیک نہیں تو وہ بندہ معذور گنا جائے گا وہ مجبوری کی بنیاد پر بغیر اس کے بھی پڑے گا تو اللہ قبول کر لے گا لیکن جس کو آتی ہے اور جو صحیح بندہ ہے اس کے لیے حکم جو میں نے عدیث بیان کی ہے سور فاتحہ یہ دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ بھی اس میں ایک لمبا ٹاپک ہے یہ جو ہے یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس سے پہلے یہ مکہ مکرمہ کی نزول ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت کس پر نازل ہوئی کس پر نازل ہوئی محمد الرسول اللہ اس آیت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے انہوں نے قرآن میں سکھایا ہے اب یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب وہ شہر ڈالتے تھے تو یہ اس سیاق و سباق کے ساتھ ہے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں دوسرے نمبر کے اوپر اس آیت کے اترنے کے بعد مدینہ میں تین چار سال تک نماز میں بولنے کی بھی اجازت تھی اس آیت کے اترنے کے بعد مدینہ میں نماز میں سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا اور بولنے کی بھی اجازت رہی ہے پھر جب آیت نازل ہوئی ہے وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ اللَّهِ کے سامنے خُشُو خُضُو میں کھڑے ہوں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینا اور بولنا اس کو منع کر دیا اب یہ میں نے مدینہ کا جو واقعہ ذکر کیا ہے آپ کے سامنے یہ بلکل سات آٹھ ہجری کا واقعہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور وہ آیت تو مکہ میں نازل ہو چکی تھی اس آیت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعالو میرے پیچھے نہ پڑھا کرو اللہ بفاتحہ تلکتاب مگر سور فاتحہ کیونکہ جس نے اس کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے اور وہ قرآن کا مفہوم بہت اچھا سمجھنے والے ہیں یہ ایک لوگ بیان کرتے ہیں اس کے اوپر تفصیلی میں نے ایک ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے مجھے ویٹس اپ کیجئے گا میں آپ کو بھیج ہوں جی اور کسی کا کوئی سوال جب جماعت ہو رہی ہے اور ایک صف مکمل ہو پیچھے اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے سے بندہ کھینچ کے پیچھے لے آتے ہیں یہ غلط ہے صف کو توڑنا نہیں چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جنابنا انتظار کرنا شروع ہو جاتے ہیں بندہ قدوں آوے تھے میں ناز رڑھا ہوا یہ بھی غلط ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے اس بندے کو کیا چاہیے کہ وہ جماعت میں شامل ہو جائے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جتنی نماز اس کو اکیلے میں ملی ہے ایک رکت ملی ہے دو رکتیں ملی ہیں وہ نماز لوٹائے گا کیونکہ اللہ کے نبی سم کی واضح حدیث ہے کہ جماعت صف کے پیچھے اکیلے کی نماز نہیں ہوتی ہاں جتنی نماز میں اس کے ساتھ کوئی بندہ آ کے مل گیا وہ نماز اس کی کاؤنٹ ہوگی یہ صحیح موقف ہے اس میں ٹھیک ہے کوئی لوگ نہیں کھچنے دی کوئی نہ کوئی آ جائے گا تو وہ اس کے ساتھ مل کے لیکن وہ اپنی پڑھ لے لیکن جتنی نماز اس کی اکیلے میں نہیں ہوگی اس کا عجر اسے ضرور ملے گا ٹھیک ہے یہ چیز ہے عمومی طور پر ایسے نہیں ہوتا لیکن کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے جی جماعت ہو رہی اور پیچھے سے جب کوئی بندہ آیا ہے آگے امام رکوب چلا گیا اور اس کو جلدی جلدی جائے صورت پاتھیا پڑھے اس کے بارے بات دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ جب امام نے اللہ اکبر کہا دیا نا رکوب میں جانے کے لیے اس کے بعد آپ کے لیے صرف اتنا ہی چوائس ہے کہ آپ اللہ اکبر کہیں اور پھر اللہ اکبر کہا کر رکوب میں چلے جائیں اب آپ کے لیے وہاں رکنا اور ظاہرہ صورت فاتحہ پڑھنا عوض باللہ بسم اللہ یہ لمبا کام ہے ٹھیک ہے آپ رکوب میں جائیں اور یہ رکت آپ کو لوٹانی پڑے گی کیونکہ آپ نے صورت فاتحہ تو پڑھی نہیں اسی طرح ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا جس میں وہ وضوح کر رہے تھے نا وضوح کر کے آئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوب میں ہیں تو انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہیں نیت باندھ لی اور رکوب کی حالت میں چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے ساتھ شامل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا نا کہ انہوں نے آج یہ عمل کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز میں یعنی جماعت میں شامل ہونے کی آپ کی حرس کو اور بڑھائے اللہ تعالیٰ جماعت میں شامل ہونے کی جو آپ کی حرس ہے نا اس کو اور بڑھائے لا تعود آئندہ ایسا نہیں کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا تو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اسے ٹینشن لینے کی وہ آرام سے آئے آ کر وقار کے ساتھ وہ رکوب میں جائے اور آخر میں یہ رکت لوٹا لے اللہ رب العزت جی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ مجھے واتس اپ کیجئے گا میں آپ کو وہ بھیج دیتا ہوں ریکارڈنگ جزاک اللہ خیرہ سبحانک اللہ وحمدکا شدو اللہ الہ اللہ انتا استغفرکا واتوبو الیک